بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی ٹاپ سٹوریز آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس وقت تیزی سے جو حالات بدل رہے ہیں کل فردوس آپا نے جو کچھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور دوسری طرف وزریعظم نے بغیر پروٹوکل کے جو پروٹوکل دیا عوام کو وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور جانگیر حان ترین کی جو آج گفتگو سامنے آئی ہے انہوں نے کہا جی کہ وزریعظم نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ خود معاملات کو دیکھ لیں گے اور ان کے جو حامی ہیں جتنے بھی ایم پی ایز ایم ایز ہیں انہوں نے کہا جی ہم عید کے بعد تک انتظار کریں گے اس کے بعد پھر ہم جو بھی کریں گے اس کا نقصان جو ہے وہ وزریعظم کو خود فیز کرنا پڑے گا مشیر تجارت جناب انہوں نے اطراف کیا ہے کہ حکومت ملک میں مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام رہی اور کل کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے چیزیں چلتی رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ٹاپ سٹوریز آپ کے سامنے رکھیں دوسرا یہ ہے کہ بی فر یو نے ایک اور جو ہے وہ اچھا جھوٹا پرپاگنڈا کرنے کی کوشش کی کچھ لوگوں نے وائس میسیجیز اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنے کی کوشش کی کہ جی ہم نے یعنی جو ٹیکنو موبائل پاکستان سپارک سیون پرو ہے اس میں بھی جو ہے وہ بی فر یو کا حصہ ہے اور سیفر امان نیازی اس میں پارٹنر ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں اور پھر ہمیں رابطہ کرنا پڑا رابطہ کر کے ہمیں پوری ڈیٹیل لے کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ائرلائن چلائی ہے جس طرح سے انہوں نے ٹرین بھی چلانی تھی پھر انہوں نے سٹیل میل بھی اور گاڑیوں کے بجراب گاڑیوں کو پلانٹ بھی انہوں نے لگانا تھا یہ میں نہیں کہہ رہا آپ نے دیکھا ہوگا سیفر امان نیازی کہہ رہا ہے اسی طرح ان کے لوگ بھی اب آگے بڑھ گئے ہیں دو قدم آگے بڑھ گئے ہیں کہ خوش آمد اس قدر بڑھ گئی کہ جو بھی چیز پاکستان میں لانچ ہو رہی ہو وہ اس میں بی فر یو کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے کے پی ال میں ٹھیک ہے انتھم کی حد تک آپ نے سپانسر کیا کے پی ال کی جو پینتھر کی جو ٹیم ہے کے پی ال کی وہ بھی ان کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے ترمنیٹ کر کے کوٹلی پینتھر جو ہے وہ کسی اور کو والے کر دی گئی ہے اس لیے وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گئی بہت سے ایسی معاملات ہیں جو چیزیں نکل گئیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اب مزید ان کا جھوٹ جو ہے چلتا رہے گا اس پہ میں آپ سے شیئر کروں گا سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جنگیر ہان ترین جو ہے وہ اب بڑا کانفیننٹ نظر آتے ہیں کہ وزریعظم نے ان کو یقین دہانے کرائی ہے کہ وہ معاملات خود دیکھیں گے اور کیا واقعی جنگیر ہان ترین کے خلاف سازش تھی اور اس میں کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جنگیر ہان ترین کے خلاف جو تین ایف آئی آرز ہیں ان تین ایف آئی آرز میں جنگیر ہان ترین اور ان کے جو حامی ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ اس میں کہیں بھی چینی کا ذکر اس طریقے سے نہیں ہے جو ان پہ الزام بظاہر شو کیا جا رہا ہے کہ چینی کی انہوں نے جو ہے وہ جو بھی خیرہ اندازی ہوتی رہی ایٹی نائن سے بھی پہلے ایک اشھیر دیا گیا اور ان سے پتہ نہیں کیا کچھ مانگا گیا تو اس سے ان کو لگ رہا تھا کہ شاید معاملہ جو ہے وہ گڑ بڑھ ہے لیکن اس کے ساتھ جنگیر ہان ترین نے نون لیگ اور پیپرز پارٹی کے ساتھ جو رابطے کی حوالے سے خبر چل رہی تھی انہوں نے کہا میرا کوئی کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوا میں نے اپنی پارٹی میں بہت سے لوگوں کی حمایت مجھے حاصل ہے اس لیے میرا کسی پارٹی سے کوئی جو ہے وہ لیندن نہیں ہے معاملہ عمران خان کی کوٹ میں ہے کہ وہ اس کا کیا فیصلہ کرتے ہیں اور انصاف انہوں نے انصاف کی بات کی اب دونوں طرف سے انصاف کی بات کی جاری ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ انصاف جو ہے وہ کس کو ملتا ہے کون کیا جنگیر ہان ترین یہی سمجھیں گے کہ انصاف ہوا فردوس آشے کوان کل آپ نے دیکھا ہوگا سیال کورٹ میں تھی اور بڑا اس پہ چرچہ ہوا ٹاپ ٹرینڈ رہا کہ فردوس آشے کوان نے ایک بیروکریٹ کے ساتھ وہ کچھ کیا میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں حقائق سامنے رکھتا ہوں آپ پورے اسلامباد اگر آپ دیکھ لیں یعنی موڈل جو کیپیٹل ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایک ریٹ لسٹ تیار ہوتی ہے اور ریٹ لسٹ کو عمل درامت کروانا ہوتا ہے ڈی سی نے کمیشنر نے کروانا ہوتا ہے اور وہ ریٹ لسٹ اس طرقے سے فیک تیار ہوتی ہے کہ نہ ہی اس طرقے سے انتظامیہ کو اعتماد میں لیا جاتا ہے نہ ہی جو تاجر برادی ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریٹ لسٹ کسی ریڈی بان سے لے کر کسی شاپ پر جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی اب ظاہر ہے یہ سب اچھا کی رپورٹ ہم دیکھا ہوگا اس وقت وزریالہ شہباز شریف تھے تو اس وقت بھی سب اچھا کی رپورٹ ملتی تھی آج بھی وہی سلسلہ جاری اثاری ہے تمام ایسسن کمیشنر سائیوان یا ڈی سی سائیوان اس سے کوئی غرض نہیں جب تک اب دوسری بات ہے کہ جب تک آپ ان کو کمپلین نہ کریں بقائی طور پر آپ کو ریٹ پر عمل درامل نظر نہیں آتا اس سب اندادہ کرشی کی ہے کہ پورے اسلام باز یعنی کیپیٹل جہاں پہ آپ کوئی چھوٹا سا کیپیٹل ہے آپ سائیڈ پہ کہیں بھی چلے جائیں کسی ایک جگہ پہ بھی آپ کو ریٹ لسٹ کے مطابق کوئی چیز اس شیخ خردو نوش نہیں ملے گی اس کا پھر فیلئر کون ہے ظاہرہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست دان کوئی فیس کرنا پڑتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کے پی کے میں ایک ایم پی اے کو کس طریقے سے عوام نے گیرا مہنگائی کے اوپر کہ جی مہنگائی جو ہے وہ ہے اور دیفنیلی وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ ریٹ لسٹ پر فالو نہیں کیا جا رہا تھا اب اگر کچھ لوگ فردوس آشا کمان کے پاس آئے اور انہوں نے کمپلینڈ کی کہ یہ گڑے سڑے فروٹ بیچے جاتے ہیں یہاں ریٹ لسٹ پر فالو نہیں کیا جاتا تو اس وقت انہوں نے اگر غصے میں کوئی بات کی تو اس کو اس انداز میں پھیلایا گیا کہ پوری بیوروکریسی ان کا ساتھ دے نکلتے آ رہے ہیں دوسری طرف بیوروکریسی میں ابھی بھی ہمارا ایک آر ٹی آئی ہم نے کوسٹن اٹھایا ہوا ہے کہ جناب ہمیں اسٹابلشمنٹ ڈیوین پر ابھی بھی ہمارا کیس موجود ہے کہ ہمیں ان بیوروکریس کے بارے میں بتایا جائے جس کے بارے میں سپریم کورڈ نے کہا ہے کہ ان کے اساساجات چیک کیا جائے اور ہر سال یہ اپنے اساساجات کی بقائے طور پر رپورٹ جمع کر رہے ہیں اس طرف آپ کسی بھی بیوروکریسی اگر آپ یہ پوچھیں کہ وہ آپ سرکار کا نوکر ہے وہ وہ عوام کے پیسے کے ٹیکس سے اس کو سیلری مل دی ہے آپ اس سے ذرا یہی سوال پوچھیں آپ سیاسدان کو تو گالی بھی دیتے ہیں سیاسدان کو تھپڑ بھی بڑھتے ہیں اس پہ جو ہے وہ کیا کچھ نہیں ہوتا لیکن وزریعظم تک آپ کاؤنٹبل ہے لیکن بیوروکریٹ کبھی کوئی ریسپانسبل ہوا یہ انتہائی تشفیخ ناسورتیال ہے عوام میں بھی اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ٹاپ اب اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ وزریعظم عمران خان کے ساتھ پرنسپل سیکٹری جو بیٹھے ہوئے ہیں کل اگر وزریعظم عمران خان پر بات آتی ہے پرنسپل سیکٹری کو کوئی نہیں چھیڑے گا کیونکہ یہی فواد حسن فواد بھی آپ نے دیکھا کہ بڑی حد تک ان کے اوپر کیا لیکن آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کہاں پہ ہیں اور سیاسدان کس طرف ہیں تو بیوروکریٹ نے ہمیشہ اس عوام کو ہندیرے میں رکھا آج بھی اگر ریٹ لیس پر عمل ترامل نہیں ہو رہا رمضان و مارک ممنت میں تو اس میں عوام کو یہ علم ہونا چاہیے کہ بیوروکریٹ جو ہے وہ رسپانسیبل ہے نہ کہ سیاستدان رسپانسیبل ہے اور سیاستدان جب اس طرح کا رویہ اپناتا ہے تو یہ ساری بیوروکریٹی ایک طرح کی ہو جاتی ہے اور پھر مجبور کر دیتی ہے کہ اس کو استیفہ دینا پڑے یا جو ہے وہ کرنا پڑے تو یہ چیز آپ کے سامنے بھی ہونی چاہیے باقی جو الفاظ کا چناؤ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا وہ ہم بھی اس پہ برپور اس پہ احتجاج بھی کریں گے کہ فردوس عاشق آبان صاحبہ کو الفاظ کا جو چناؤ تھا وہ ٹھیک کرنا چاہیے تھا باقی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی اگر وہ ان کو کمپلینٹ کی گئی ان کو شکایت کی گئی اور بیوروکریسی جو ہے وہ اگر وہ میڈم آئی ہیں بعد میں تو شاید اس طرح مسئلہ نہیں تھا جس کو بنانے کی کوشش کی گئی آگے چلتے ہیں جناب ٹیکنو موبائل جو ہے پاکستان میں سپارک سیون پرو جو ہے وہ لانچ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے آج شام کو پانچ بجے وہ لانچ ہو رہا ہے اس میں کچھ پروپوگنڈا کیا جا رہا تھا بی فر یو کے کچھ چند لوگ تھے جو فیک طرح کی نیوز پھلاتے ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ جب سی ای او بی فر یو سیفر احمان نیازی خود جب عوام کے سامنے اپنے لیڈر کے سامنے اس طرح کی بڑی بڑی جو ہے وہ چھوڑنے کی بات کرے گا بڑے بڑے دوے کرے گا فراد اور جوٹ بولے گا یہ اس کے اپنے الفاظ میں آپ کو صدا دوں گا جس میں وہ ائر لائن کا کہتے ہیں کہ گرین ائر لائن میں جناب شروع کروں اب ان لوگوں کو کہتا ہے جناب کیونکہ نیب نے پکڑ لیا ہے ایف ای اے نے پکڑ لیا ہے اب میں گرین لائن کہاں سے شروع کروں گا لیکن اس حوالے سے کوئی سیول اوییشن کے پاس کسی قسم کے این او سی نہیں نہ ان کو پتا ہے اس چیز کا اور وہ ایک دو چار ماہ میں وہ چودہ آگست کو انہوں نے جو ہے پہلا جہاز بھی اڑانا تھا جہاز بھی انہوں نے جو ہے وہ پتہ نہیں پلاسٹک کے لے کے آنے تھے کہاں سے چائنہ سے امپورٹ کرنے تھے کوئی سمائی نہیں آئی لیکن اس طریقے سے عوام کو بے وقوف بنات رہے پھر انہوں نے سٹیل میل کا کہا پھر انہوں نے ٹرینڈ بھی چلانی تھی پھر بہت سی لمبی چیزیں ہیں بریو کیب بھی چلی اب وہ کہیں نظر نہیں آ رہے گی میں دیکھ رہا ہوں چند دنوں سے ایک دو دن پہلے جب سے یہ ٹیکنو موبائل پاکستان کا جو ابھی سیون پرو ہے اس کے بارے میں بھی بی فار یو کہ چند لوگ اپنے لوگوں کو جو جن سے پیسے لیے ہوئے ہیں ان کو بتانے کیلئے کہ اس میں بھی سیفر امان نیازی کا حصہ ہے وہ اس میں پارٹنر ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نمبر ون اس میں کوئی کسی قسم کا وہ پارٹنر نہیں ہے میں نے ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنی ہے اور آپ اس کو کاؤنٹر چیک کر سکتے ہیں کہ یہ جس طرح سے انہوں نے کے پی ال کا کہا کہ کے پی ال میں یہ کچھ ہو رہا ہے وہ کچھ ہو رہا ہے کے پی ال کشمیر پریمیر لیگ میں صرف انہوں نے جو اس کا انتھم ہے گانا ہے اس کو سپانسر کیا اور ڈیٹھ دو کروڑ پیا عوام کا اس میں لگا دیا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوا انہوں نے کوٹلی پینثر خریدی تھی وہ ان سے واپس لے لی گئی ہے ان کو ٹرمنیٹ کر دیا گیا اسی طرح انہوں نے باقی جتری پروجیکٹ عوام کو دکھانے کے بعد ان سے پیسے لیے تھے وہ کہیں پہ لیگل نوٹس ہیں کہ ان کو سر ہوا کہیں سے وہ ان سے واپس لے لیے گئے پروجیکٹ اسی طرح آج انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس میں سفید جو ہے وہ جھوٹ سامنے آیا ہے آپ خود بھی چیک کیجئے گا کہ یہ کیا ہے لیکن اس کے بارے میں بتاتا چلوں کیونکہ جب مجھے کچھ میسیجز آئے ہیں اور کچھ عوام کو جو بیچاری جن کے پیسے لیے ہوئے ہیں ان کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ آپ اس میں پارٹنر ہیں اور بہت پرافٹ آئے گا ٹیکنو موبائل کی جانب سے یہ اس سال کا پہلا موبائل جو ہے وہ لانچ ہوگا اور اس میں کیا ہے یہ ہے سپارک سیون پرو آج یعنی شام پانچ بجے ٹھیک ہے وہ ٹیکنو موبائل کے افیشل فیس بک یعنی ٹیکنو موبائل پاکستان پر کیا جائے گا سپارک سیریز میں اب کی بار گیمنگ بیسٹ سمارٹ فون سیون پرو کا اضافہ بھی کیا گیا ہے جس کے لیے گیمنگ فیچرز کو مزید جدید اور موثر جو ہے وہ بنانے کے لیے سیون پرو سپارک جو ہے اس میں جدید میڈیا ٹیک اور ہیلیو جی ایٹی جو ہے پروسیسر سے یعنی اس کو مزیم کیا گیا ہے یہ کہا جا رہا ہے اور اس میں ساتھ ہی نائنٹی ہیگرز اور ریفریشنگ ریٹ اور شاندار کیمرہ جو ہے وہ ان کا لگا ہے میں نے پورے ڈیٹیل منگ آئی فورٹی ایٹ میگا پکسل اس کا کیمرہ ہے اس سمارٹ فون کا اس کی خصوصیت میں بہت سی چیزیں مزید بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس میں ابھی تک اس میں آفرز بھی دی جا رہی ہیں ظاہرہ جب ہم نے دیکھا تو آپ سے سام رکھتے ہیں اس میں ایک تو یہ کہا گیا کہ مطلق تکنالوجی ایکسپرٹس اور اس میں بہت سے لوگوں نے اپنی رائے بھی دی ہے ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے ٹیکنو موبائل کی جانب سے سمارٹ فون کے کے لیے پاکستان کے ای کامرس جو ہے ویب سائٹ سمان ڈارٹ پی کے پر سیل بھی کیا جا رہا ہے کالان کیا جائے گا اس میں اس سیل میں ایک ہزار روپے کا شاندار ڈسکاؤنٹ بھی آپ کو ملے گا اور ٹیکنو موبائل کی جانب سے سارفین کیلئے ٹیکنو ہائپ پوڈز بھی بطور گفت دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے اس کے ساتھ آپ اس کی قرآن دازی میں بھی شامل ہو سکتے ہیں کہیں بھی بی فار یو سیفر رحمان نیازی کا یا کہیں بھی ذکر نہیں ہے اور اس میں پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہیں بھی ایسی چیز نہیں ہے تو ابھی تک لیت نہیں چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے بہت شکریہ